کتے اور اسلام کا آپس میں ایک رفٹ چلتی رہتی ہے مطلب اگر کوئی ریلیجن ہے تو اس کو کیا پرابلم ہیں ان سب چیزوں سے ٹومز ہیں نیبیتینز نے ان کو بنانا شروع کیا جو دادان کے بعد میں آئے ہیں سکاری احضاف کے ساتھ کتوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے یہ ایجپشن میتھولوجی میں یہ ولف کو اور جیکال کو اور کتے کو یہ لوگ انجل آف ڈیتھ جو ہے اس سے یہ تعبیر کرتے ہیں لوگ کتان نکالنے والا جو ان کا انجل آف ڈیتھ ہے وہی اگر کتہ گھر میں ہے تو جبریل آ نہیں پا رہے گھر کے اندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جو ملہدین ہیں یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کئی دفعہ اسی جاہلہ جن کی کوئی تک نہیں بنتی اب یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یا مسلمانوں کو کتوں سے نفرت کیوں ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کی اصل جاننی چاہیے تو پتا چلا ہو جو تیمہ کا علاقہ ہے یا پھر دادانی مملکت تھی جو مدینہ پاک سے تقریباً علاقہ جو علاقہ ہے تین سو اسی کلومیٹر دور اور تیمہ سے تقریباً کوئی ایک سو اور کچھ کلومیٹر دور پڑتا ہے تو یہاں پہ مدائن سالے ہیں اور جو پیٹرا کا علاقہ ہے لبنان وغیرہ اردن کے اندر اور اسی طرح یہ مصر تک ریاستے تھیں جو عربوں کی حکومتیں تھیں ربطیوں کی بنائی ہوئی سلطنتیں یا پیٹرا کا علاقہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے مدینہ سالح وہ بھی انہی کا علاقہ ہے یہ لوگ بڑی دور دور تک انہوں نے اپنی بستیاں بنائی اور اپنے خوبصورت پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے کہ آج بھی اتنے آپ کہلیں کہ مشینی دور کے اندر بھی انسان نہیں سوچ سکتے کہ پورے کے پورے پہاڑوں کو تراش کے گھروں میں تبدیل کیا جائے اور سڑکوں کو بنایا جائے زیر زمین کاٹ کے پتھروں کو اتنا خوبصورت نقش و نگار کیا جائے تو یہ لوگ کتوں کے مجسمے بھی بنایا کرتے تھے اور اس کی پوجہ بھی کیا کرتے تھے اور ان کی جو لکھائی ہے وہ جو آرامی زبان ہے جس طرح آرامی لکھی جاتی تھی اس میں لکھتے تھے لیکن بولتے یہ عربی زبان تھے تو یہ لوگ جو ہیں وہ پوجہ کرتے تھے بتوں کی یا اگر کتوں کے بھی مجسمے آتے ہیں مصریوں کے یا مصری وہ جو پوجھتے تھے تو بت پرستی سے اسلام نے منع کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو مصری ہیں ان کے اندر ایک دیوتا تھا جو کتے کی شکل کا تھا جس کے بارے میں وہ مصری یہ گمان رکھتے تھے یقیدہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ روحوں کو نکالتا ہے تو اس کی عبادت بھی کرتے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا ہے یا فلپائن وغیرہ ہے ادھر کے جو علاقے ہیں یہاں پہ بھی کتوں کو دیوتا سمجھا جاتا ہے اور اس کی پوجہ بھی کی جاتی ہے تو کہنے یہ کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اسلام کو کیا تکلیف ہے کہ کتہ گھر میں تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکت بیتن فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر فیہی سورتن او قلبن یا کوئی تصویر وغیرہ ہو جس گھر کے اندر یا پھر کتہ ہو اب دیکھیں صرف کتے کی بات نہیں تصاویر کی بھی بات ہے وہ تصاویر کو پہلے پوجا کرتے تھے مورتیاں اور مجسمیں بنایا کرتے تھے تو جو اللہ کے رحمت کے فرشتے ہیں وہ وہاں پہ داخل نہیں ہوتے کہ یہاں پہ اس طرح کے غلط کام ہوتے ہیں نفرت کی وجہ سے اور کوئی ان کو تکلیف یا ڈر اور خوف نہیں تھا اس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کتہ ہے وہ جان نکالتا ہے تو اسلام کے اندر بھی یہ بات ہے کہ وہ فرشتہ جب تک جو اندر ہے وہ جو دیوتا ہے جو کتہ ہے تو تب تک حضرت جبلی علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوئے اب قرآن پاک میں اللہ جللہ شاہر نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا چیزیں حلال ہیں تو اللہ جللہ شاہر نے فرمایا کہ شکار کے بارے میں فَقُلُ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ یہ جو کتے ہیں جو درندے ہیں تمہارے لئے اگر شکار کر کے کسی جانور کو موں کے اندر پکڑ کے لاتے ہیں تو یہ تمہارے لئے جائز ہے کھانا اگر کتوں سے ہمیں اتنی نفرت اتنا برا ہوتا تو یہ کتے پالنا بلکل حرام ہوتا حالانکہ کتے کو اگر رکھا جائے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لئے تو یہ اسلام میں جائز ہے اور کسی حدیث پاک میں آیت میں یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کھیتی باڑی کی حفاظت کرنے والا کتہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں یا پھر جانداروں کی حفاظت کے لئے کتے کو اگر رکھا جائے تو وہاں پہ بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تک کہ جاندار حضرت عزیل علیہ السلام وہ تو ان کتوں کے بھی جان نکالتے ہیں تمام جانداروں کی جان نکالتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ تمام فرشتے جو ہے وہ قریب نہیں آتے جہاں پہ کتہ ہو کوئی دیوی دیوتا کو کچھ ایسا ہے وجہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے جس طرح مسجد کے اندر ایک سکینہ نازل ہوتی ہے رحمت اللہ دلشانوں کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اسی لئے مسلمانوں کو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی پیاز یا مولی جس کے اندر سے کوئی محک ہو کوئی سمیل آ رہی ہو جس کے کھانے سے مو کے اندر سے تو پھر وہ مسجد میں داخل نہ ہو کیونکہ اس سے پھر فرشتے نہیں آتے ہیں کہ وہ جو رحمتیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں ایک خاص محول ہونا چاہیے کہ خوشبو کو پسند فرمایا ہے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلی خود بتلایا کرتی تھی کہ یہاں سے ہمارے آقا کا گزر ہوا ہے وہ گلی ہی موطر ہو جاتی تھی وہ راستے خوشبودار ہو جاتے تھے جہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو جو فرشتے ہیں وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور جھوٹ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اکثر تو اس کے موں سے ایسی سمیل آتی ہے کہ فرشتے اس سے کتنے دور چلے جاتے ہیں رحمت کے تو اب صرف بات کتوں کی نہیں ہے تصاویر بھی ہے جھوٹ بھی ہے اب وہ کتے کیا کرتے ہیں کہ کتے کہیں بھی گندگی پشاب کر دیتے ہیں پخانہ کر دیتے ہیں تو ان کی نجاست کی وجہ سے آپ جتنی اسلامی کتابیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ نجاست کی وجہ سے کتوں کو اپنے پاس رکھنا ان کا جو لعاب ہوتا ہے اس میں جراسیم ہوتے ہیں نجاست ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے اگر کتہ کسی کے برتن میں مو ڈال دے تو آپ صرف نے فرمایا کہ پہلے مٹی سے اس کو صاف کیا جاتھ اور پھر فرمایا فقسلو پھر اس کو دھو سات مرتبہ تو یہ نجاست کے سبب کتے کو دور رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کہیں ناپاک نہ ہو جائیں نجس نہ ہو جائیں اور اس طرح گندگی اور بدبو وغیرہ اب اگر دیکھا جائے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بھی جانور جو ہیں جس طرح کہ یہ جانور ہے بلیاں وغیرہ یا بعض دفعہ جو جانور ہیں وہ تو اس کو عقل نہیں ہوتی تو وہ آ جائے کرتے تھے مسجد کے اندر بھی تو اتنی نفرت تو نہیں ہے کہ کتوں کو بالکل ختم کر دو مار دو پتہ نہیں ڈر لگتا تھا یا پتہ نہیں دیوی دیو تھا وہ جو بتوں کو پوچھتے تھے پیٹرا والے یا تیما والے یا دادان والے جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ان کی نجاست کی وجہ سے کتوں کو دور رکھنے کا حکم ہے کہ اپنے گھروں سے دور رکھا جائے تاکہ بدبو اور گندگی اور جرسین نجاست نہ پہلے یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈر اور خوف تھا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیف فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت نصیف فرمائے و خدا رحمد اللہ رب العالمين